نمستے کلیکٹر صاحب میں شکارپور کا چودری ہوں آج آپ نے ہمارے زلے کی کلیکٹری کا چارج لیا ہے اس لیے میں آپ کو بتائی دینے آیا ہوں آپ باہر جائیے اور پھر ہماری اجازت لے کر اندر آئیے آج تک مجھے کسی سے اجازت لے کر ملنے کی ضرورت نہیں ہوئی کلیکٹر صاحب میں تو چیف منسٹر کے کمرے میں بھی یوں ہی داخل ہو جاتا ہوں یہ چیف منسٹر کا کمرہ نہیں ہے یہ کلیکٹر کا آفیس ہے آپ باہر جائیے اور اپنے نام اور کام کی چٹ بھیجیے اندر پہ جو اب تو بتائی دے سکتا ہو نا مبارک ہو ہم مجرمیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے دل ملتا ہے تو ہاتھ ملانا اچھا لگتا ہے اور مجھے کھڑے رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا کلیکٹر صاحب مہمان کو اگر بیٹھنے کیلئے نہیں کہا گیا تو میں خود بیٹھ جاتا ہوں یہاں ہم ان لوگو بٹھاتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں جو صرف سلام کرنے آتے ہیں انہیں وہاں بٹھائے جاتا ہے میرا نام گنگا دھر چودری ہے اور ہمارا نام راج پال جوہان ہے میں یہاں کے مشہور چودری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا خاندانی سلسلہ اجمیر کے مشہور پتھرا جوہان سے ملتا ہے میں شکار پر کا سب سے بڑا زمیدار ہوں راجستان میں ہماری بھی زمینات ہیں اور توہاری حیثیت کے زمیندار ہر صبح ہمیں سلام کرنے ہماری حویلی پر آتے رہتے ہیں کلیکٹر صاحب آپ جیسے بہت سے کلیکٹر یہاں آئے بھی اور چلے بھی گئے میرا مطلب ہے کیوں سمجھتے ہم توہارا مطلب ہم وہ کلیکٹر نہیں جن کا پھوک مار کر تبادلہ کیا جا سکتا ہے کلیکٹری تو ہم شاک سے کرتے ہیں روزی روٹی کیلئے نہیں دلی تک بات مہشور ہے کہ راج پال جوہان کی ہاتھ پر تنباکو کا پائپ اور جیب میں استیفہ رہتا ہے جس روز ہم اس کرسی کو بیٹھ کر انصاف نہیں کر سکیں گے اس روز ہم اس کرسی کو چھوڑ دیں گے سمجھ گئے چودری اچھے عزت کی ہے تم نے میرے نوکروں کے سامنے نوکر پالنا ہے تو مالک بننا سیکھو زمینداری کرنے ہے تو زمینداروں سے دل پیدا کرو غریب اور مزدور سے لڑنے والا نہ مالک ہوتا ہے اور نہ ہی زمیندار اس دفتر میں ہمارا پہلا دن ہے اس لئے ہم تمہارے گناہوں کا حساب آج نہیں پھر کبھی مانگیں گے رامو جھےے چودی ساکسا شکار پہ لگ جاؤ اب تو زمیندار ڈی ہم کو جینے نہیں دیں گے اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا چودی ساکھ جان چکے ہیں کہ ہم کلیکٹری نہیں ہے کچھ اور بھی ہیں ویسے اس دفتر شنہی نہیں ہمارے گھر کے دروازے بھی تمہیں لیا ہمیشہ کھلے رہیں گے چودی ساکھ انہیں اپنے ساتھ شکار پہ لے جائیے موسیقی